پاکستان میں کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کی معیشت کی حب ہے کہ جہاں پہ عالم یہ ہے کہ 35% پورے پاکستان کے جو ٹیکسیز ہیں اس میں 35% شیر کراچی شہر کا ہے جس کا کراچی شہر کا صرف 25% جی ڈی پورے پاکستان جی ڈی پی اس کا شیر کراچی شہر کا ہے وہ کراچی شہر جو کسی دور کے اندر جہاں پہ عبدستار افغانی جہاں پہ نحمت اللہ خان کے دور کے اندر اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا آج وہاں پہ کرائمز اور کرپشن بڑھتی جا رہی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا سرمایہ کاری کرنے والا فرد پاکستان سے باہر جا رہا ہے ان حالات کے اندر یہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں انتخابات کے اندر دھانگلی کی جاتی ہے جس میں بلاول انوالو ہے جس میں آصف علی زرداری انوالو ہے ایون کے الیکشن کمیشن انوالو ہے ان حالات کے اندر کراچی شہر قوم کس طرح بہتر حالات پہ لے کے جا سکتے ہیں جس میں آپ کو بتاؤں کراچی جو ہے ایٹی ایٹ سے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ایمکوی ایم ایمکوی ایم یا جو اسٹیبلشمنٹ کی جو کافلی کہلے یا جی ڈی ای یہ ان کی حکومت رہی ہے زیادہ تر جو ہے پیپلز پارٹی اور ایمکوی ایم میں تحادی رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی ایک آدفہ پوزیشن میں بھی آئی ہے تو ایمکوی ایم کی اور مسلم لیگ کافل کی حکومت آئی ہے تو کراچی میں ان لوگوں کی حکومت آئی ہے اور جب سے کراچی میں ان لوگوں کی حکومتیں آئی ہیں کراچی کا بیڑا گھرک ہو گیا کراچی میں ایتھنک لسانی قتل و غارت کی اور وہ قتل و غارت ان کو سوٹ کرتی ہے جب اردو بولنے والا بلوچی کو مارتا ہے جب اردو بولنے والا پتھان کو مارتا ہے تو پنجابی کا قتل کرتا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو این پی کو اور مہاجر جو ایم پیم ہے ان کو سوٹ کرتا ہے لوگ پھر ان کی چھتر چھاؤں میں آ جاتے ہیں اور ان لوگوں نے جو قتل عام کروایا ہے ایک لاکھ لوگ ابھی تک قتل ہو چکے ہیں جی ایٹی سک کے بجھرہ بجھرہ جادی جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اور کراچی جو کہ ممبئی کے برابر کا شہر تھا جو آپ دو سو ارب ڈالر کا بتا رہے ہیں نا جی ڈی پی وہ ان افیشل تو ہو سکتا ہے افیشل یہ اسی ارب ڈالر کے قریب ہے جو کراچی کا وہ ہے جبکہ دھاکہ کا آج کا جی ڈی پی ایک سو اسی ارب ڈالر ہے جبکہ ممبئی کا جی ڈی پی ساڑھے چار سو ارب ڈالر ہے اور یہ ممبئی اور جو کراچی ہے یہ آپس میں جنوا شہر تھے نیچرل پورٹس ہیں ان کی اوپر ایک جیسے شہر ہیں یہ دونوں کٹھے تھے یہ تقسیم سے پہلے بھی تو کراچی کے ساتھ انہوں نے جو کیا پہلے تو انڈسٹری جو ہے کچھ منجاب آگئی پھر دو ازار چھے سے انڈسٹری آپ کی بنگلہ دیش جانا شروع ہو گئی ہے جو ڈھاکہ آج سروائیو کر رہا ہے ڈھاکہ جو بنگلہ دیش کی صرف ریڈی میٹ گارمنٹس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ چالیس عرب ڈالر کی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جو پچھلے سال انیس عرب ڈالر کی ٹوٹل ٹیکسٹائل تھی اس سال جو ہے وہ سولہ عرب ڈالر پہ آگئی ہے تو یہ ان مافیاس کے دور میں ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ نیچے گیا ہے تو ان مافیاس کے دور میں تو انویسمنٹ کون کرے گا جی انویسمنٹ قتل و غارت کے محول میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کراچی جو بورڈ تھا بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اس کو بھی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اس لیے بنا لیا کہ پانچ لاکھ سے لے کر پچاس کروڑ اور ایک عرب تک کی رشکتہ جلتی ہیں بیلڈنگوں میں اور سوسائیٹیز میں تو یہ تو مافیاس کو سوٹ کرتا ہے ان کی مافیاس کو سوٹ نہیں کرتا نایمور امان بیلیا ٹاؤن کو آسف درداری سوٹ کرتا ہے بیلیا ٹاؤن کو حافظ نایمور امان سوٹ نہیں کرتا